اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت ہوں گے لائٹ گئی بھی ہے اور میں فریش ہو گئی تھی اور آج مجھے جانا تھا شادی میں جو کہ ہے بھرات اور بھرات میں جانا تھا مگر میری سکین مجھے تھوڑی ڈل لگ رہی ہے اور تھوڑی سی ترکل سے بھی مجھے لگ رہے ہیں کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اور تھوڑی سکین کا کلر بھی مجھے زیادہ فیار نہیں لگ رہا جب آپ چلتی ہوں میں پہلے کرتی ہوں جو کہ میں شادی پہ جانے سے پہلے میں یہ مارکس لگاتی ہوں اپلائی کرتی ہوں سے یہ ہوتا ہے کافی در تک میرا میکپ بھی سٹے کرتے ہیں اور وائٹنگ بھی آجاتی آپ کو زیادہ بیس بھی لگانے کے زورت نہیں پڑتی اور آپ کی سکین ٹائٹ ٹائٹ ہو جاتی ہے تو چلے جو میں لگاتی ہوں وہ میں آپ کو بطا دیتی ہوں اور ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں کہ کونسا مارکس ہے جو کہ آپ میکپ سے پہلے اچھا میں نے سب سے پہلے لیا ہے راو ملک یہ بھرکو تھنڈا ہوا ہے ہم نے اوپر ڈی فریزر میں رکھا یہ بھرکو تھنڈا ہو چکا ہے راو ملک اس میں میں ایڈ کروں چاملو کٹا اچھا ریزرڈ دیتا ہے اور میں اکثر یوز کرتی ہوں اور تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے تھوڑا 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 گاڑا سا ہو گیا پتلا پتلا سا تھوڑا سکی ٹھیک ہونا چاہیے اس کو یہ یوز کروں گے جب اچھی ہو جائے گی سکین کیونکہ سٹوڑیاں ہو رہی ہیں سکین اور پھر میکپ خراب ہو جاتا ہے اور جب تک آپ کے سکین آپکے اچھی نہ ہو آپ کے پیست میں میکپ اچھا نہیں لگتا اور یہ میں نے آئٹ کر دیا ہے اور اب ساتھ ہی میں کر رہی ہوں اس میں ایلو ویرا تو ایلو ویرا کا جیل میں تھوڑا کمیوز کروں گی کونٹیٹی زیادہ نہیں ہوگی سلا ریزر کے سای کے لئے کچھے چاہیے سلا ریزر کے سای کے لئے اپنے فیس پہ کروں گی اور پھر اس کا رزنٹ دکھاؤں گی آپ کو رات میں جو میرا میکپ ہے وہ تقریباً دس بارہ گھنٹے تک اسٹے کرے گا میں جب تک اپنا فیس اچھے سے واشنے کروں گی وہ جب تک میرا میکپ نہیں ہٹنے والا تو یہ بھی ایک بہت اچھا ماجیک ہے جو آپ لوگ کو پتہ نہیں ہوتا آپ لوگ میکپ اغرہ کر لیتے ہیں آپ لوگ کو ایڈیا ہی نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہوتا تو آپ میرا بلوگ دیکھیں آپ کو یہ چیز کی بھی نوالیج ملے گی آپ کو بہت سی ٹوٹھے بھی پتہ چلیں گے ہیرز کے حوالے سے بھی سکین بیوٹی کے حوالے سے بھی تو چلیں اب اس کو میں اپلائی کرتی ہوں پھر آپ لوگ مارکس کو میں نے لگا لیا تھا اچھے سے اپلائی کر لیا تھا اب میں اپنے فیس کو اچھے سے کلینزنگ کر رہی تھی اور اس کو کلینزنگ کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے ہلکا سا واٹر گن سے اپنے فیس پہ پورا پانی کا سپری کر لیا تھا اس کے بعد میں ہلکی ہلکی ہاتھوں سے کلینزنگ کر کے مارکس کو اچھے سے ہٹا لوں گی اس کو فیس کو اچھے سے واش کر لوں گی اس کے بعد اچھا سا ریزلٹ آپ لوگوں کو مل جائے گا آپ لوگ بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں گئی شادی پہ جانے سے پہلے آپ لوگ یہ والا مارکس استعمال کریں آپ لوگ کا میک اپ بھی بہت دیر تک اس طرح کرے گا آپ کی سکین گلو کرے گی اور بائٹننگ کے طرف بھی جائے گی آپ کو فانڈیشن بغیرہ بھی بہت کم یوز کرنا پڑے گا اور جو ہلکی ہو جاتے ہیں آپ کی نیندیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو ڈانس سرکل آپ کو لگتے ہیں کہ آپ رات شادی میں جائیں گے اور آپ کی سکین زہرہ بھی فریش نہیں ہے تو اس سے آپ کی سکین بھی فریش ہو جائے گی گلو بھی کرے گی آپ لوگ اس طرح سے درائے کر کے دیکھئے گا اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں بتائے گا کہ آپ کو یہ مارکس کیسا لگا ہے جس سے آپ ہلکے سچے جب یہ درائے ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہلکے ہاتھوں سے سکرب بغیرہ کیا ہے اور پھر میں نے اس کو ری موف کر لیا جائے ہیں تو آپ روز وارٹر سے بھی کر سکتی ہیں اب یہاں دکھا دیتی ہوں میں آپ کو جو ڈریس آج میں نے پہنا ہے وہ یہ ڈریس ہے فل آگے نا اس کی کڑھائی ہوئی بھی ہے اس کی ویلویٹ کے ساتھ اتنی بہترین ویلویٹ کی اس کی شال ہے شال پہ تو کمپلیٹ ماتھا پٹی بنی بھی ہے اور اس پہ پلٹاوا لگاوا ہے تو یہ شال تو ایسی ہی آئی تھی مگر اس کا پورا سوٹ جو تھا نا وہ پھر میں نے سٹیج کیا آپ دیکھ سکتے ہیں شال کتی پیاری لگ دی ہے محرون کلر ہے اور موسم بھی بہت تھنڈا ہو چکا ہے تو میں نے کہا چلیں جی محرون سوٹی پہ لیتی ہوں اچھا لگے گا تو وہ ڈیفرنٹ اور بھراوہ بھی ہے اور اس کے ساتھ میں نے جوڑلی بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ مجھے کونسے جوڑلی پہنی ہے باجی کا سوٹ میں نے دکھا دیا ہے کہ وہ باجی کا ڈریس ہے محرون کلر کا دو پٹا ہے اور بہت پیارا سا ڈریس ہے اب چلتے ہیں جوڑلی کی طرف مجھے پہننی چاہیے اور اب آپ بھی بتائیے گا کہ کونسا اچھا لگے گا کونسی جوڑلی زیادہ بہتر لگے گی اس کے ساتھ ایک ہی گولڈن کلر کی آ رہی ہے میرے پاس جس کے سہارے بھی بہت خوبصور عصے ہیں یہ ہے بہت پیاری سی جوڑلی ہے یہ والی اور دوسری بھی لکال کے دکھاتی ہوں میں آپ کو اور دوسری یہ ہے تو اس پہ کونسی زیادہ سوٹ کرے گی مجھے لگ رہا ہے یہ والی سوٹ کرے گی کیونکہ اس کی کلر میچ ہو رہا ہے یہ زیادہ یہ زیادہ گولڈن لگ رہا ہے یہ لائٹ سا گولڈن ہے تو یہ زیادہ اچھے لگے گی تو یہ اس کے ایرنگ سے اور یہ پیارہ سا ہے اس کا نیکلس اور نیل پینڈ میں لگا لیتی ہوں پہلے سے اور یہ والی رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ والی اس کے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی ہے یہ پل گولڈن ہے اس میں وائٹ گولڈ بھی اور گولڈ بھی ہے تو یہ زیادہ اچھے لگے گی یہ والی جوڑی لکا لکے رکھ لیتی ہوں پہلے سے ہی اور یہ باکس اس کے سینڈلز وغیرہ لکا لیتی ہوں ساتھی اور آئرن وغیرہ کر لیتی ہوں پہلے سے ہی ڈریس میں نے آپ کو کمپلیٹ دکھا دیا آج کی جو تیاری ہے وہ کمپلیٹ میں نے آپ کو دکھا دی ہے ڈریس دکھا دیا باجی کا ڈریس بھی شیئر کر دیا ہے اور شاہر ہم کو جانا ہے شادی میں تو جانے کی شادی میں جانے کی کرتی ہوں تیاری بالوں میں کرتی ہوں اچھے سے آئرن اور پھر ملتی ہوں آپ سے کسی نیکس ولاغ میں اچھے سے ولاغ میں جو کہ ہوگا شادی کا ولاغ تو آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اور مجھے دیں اجازت آج کیا یہ اتنا ہی تھا اور اپنے دیر سارا خیال لکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد ہی گا میں سے جو میں نے کلینزنگ کی ہے جو میں نے مارکس لگایا تھا پھر میں نے وہ کلینزنگ کر کے ریموف کر لیا تھا کافی اچھا ریزلٹ آیا ہے میرے فیس پہ اور یہ دارک سرکل تھوڑے لائٹ بھی ہوئے میں تو آپ لوگ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت اچھا مارکس ہے اور اگر آپ کئی شادی وغیرہ میں جاتے ہیں تو اکسر آپ کی بیس وغیرہ ہٹ جاتا ہے تو اس سے کافی اچھے دیر تک آپ کے بیس جو ہے وہ سٹے بھی کرے گا اور جی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو کیسے لگئے تو بتا دیجئے گا مجھے کمنٹس و آکس میں اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان بائے بائے پھر ملتی ہوں آسا نیکس ولوگ میں